اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ آج میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار چٹ پٹے سے مرچوں کے پکوڑے بنانا بہت تیزہ پردست ویڈیو ہے تو ویڈیو کو لاس تا کلاس میں دیکھیں گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے نو سے دس آپ کو بڑے سائز کی ہری مرچیں چاہیے ہوں گی ہری مرچوں کے سینٹر میں ہم اس طرح سے چھوڑی سے کٹ کا نشان لگائیں گے کٹ کا نشان لگانے کے بعد کیا کریں گے اس کے اندر جو ہری مرچوں کے بیج ہوتے ہیں ان کو ہم نے سارے باہر نکال لینا ہے چاہے تو آپ اس کو سپون کی مدد سے بھی نکال سکتی ہیں بیج کو چاہے تو ہاتھوں سے نکال لیں لیکن ہاتھوں سے نکالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے ہینڈ واش کرنے ہوں گے تاکہ آپ کے ہاتھ جلے نا اسی طرح سے دوسری ہری مرچ لیں گے اس کو سینٹر سے کٹ کا نشان لگائیں گے سینٹر کے کٹ کا نشان لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر سے جو ہمارے بیج ہیں مرچوں کے وہ ہم باہر نکال لیں گے اور اسی طرح سے تمام مرچوں کے میں بیج پہلے باہر نکال لیتی ہوں تو دیکھیں تمام مرچوں کے ہم نے بیج نکال لیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب آپ کو ایک چاہیے ہوگا باؤل اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ون کپ بیسن اور اس میں میں کچھ مثالیں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ کپ آرڈر اور ون ٹی سپون حلدی تینوں مثالیں میں نے بیسن میں ایڈ کر دیا اور اب اس میں میں جائے گا نمک نمک میں نے لے لیا ہاف ٹی سپون اور یہ میرے پاس ہے میٹھا سوڈا ون پیج ایک چھٹکی میں نے لے لیا لیکن یہ میں ابھی اس میں ایڈ نہیں کروں گی یہ میں تب ایڈ کروں گی جب میں مرچیں فرائی کرنے لگوں گی ٹھیک ہے ابھی میں نے جو میٹھا سوڈا اس کو سائٹ پہ رکھ دی ہے باقی کے جو مثالیں اس کو ہم بیسن میں مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے ہم پانی لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہم نے بیسن کا گھول جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے بیسن کا گھول آپ نے نہ ہی بہت زیادہ گاڑا رکھنے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلہ رکھنے درمیانہ بیٹر ہم ریڈی کر لیں گے بیسن کا تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں اس میں پانی ڈالتی جارہی ہوں وس کرتی جارہی ہوں تاکہ یہ بیسن کی گھٹلیاں اس میں نہ بنیں اور ابھی بھی مجھے تھوڑا گاڑا لگ رہے ہیں ہمارا بیٹر جو ہے اس میں میں مزید تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی وس کریں گے اچھی طرح سے تو یہ ہمارا بیٹر جو ہے بلکل ریڈی ہو چکے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ابھی اور اب کیا کریں گے جو مرچوں کے اندر ہم نے مسالہ بھرنا ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں املی کا پلپ آپ کو چاہیے ہوگا 5 ٹیبل سپون املی کا گودے ہے یہ اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا 5 ٹیبل سپون کٹاوہ سوکا دھنیا اور 3 ٹیبل سپون لے لیں سفیز زیرا ان دونوں کو میں نے تبوے پہ بھون لیا تھا بھوننے کے بعد میں نے ان کو دردرہ پیس لیا نمک آپ کو چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون آم چور کا پوڈر لے لیں 1 ٹیبل سپون اور اب کیا کریں گے جو زیرا اور سوکا دھنیا جو ہم نے دردرہ پیسا تھا اس کے اندر میں ایٹ کر رہے ہوں نمک آم چور کا پوڈر مکس کریں گے اچھے طرح سے آپس میں ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے املی کا پلپ املی کا گودہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے اور اسے اچھے طرح سے مکس کریں گے تھوڑا سا مزید اور ایٹ کر رہی ہوں اسے مکس کریں گے تو ہمارا جو مثالہ ہے مرچوں میں جو ہم مثالہ بھریں گے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو مثالہ ہمارا ریڈی ہو گیا اور اب کیا کریں گے جو ہمارے پاس مرچے ہیں مرچے لے لیں گے اور اس کے اندر جو ہم نے مثالہ بنایا ہے وہ اس کو ہم اس طرح سے بھرتے جائیں گے مرچوں کے اندر تو دیکھیں ایک مرچ کے اندر میں نے مسالہ جو ہے اس طرح سے بھر لیا ایک اور مرچ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے تمام مرچوں کے اندر ہم مسالہ بھر لیں گے پہلے جو ہے تو دیکھیں تمام مرچوں کے اندر میں نے مسالہ جو ہے اس طرح سے بھر لیا اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اب کیا کریں گے جو ہمارا بیسن والا بیٹر تھا اب جا کے میں اس میں ایڈ کروں گی میٹھا سوڈا ون پینچ ایک چھٹکی اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے ایک گلاس لے لیں اس کے اندر ہم اس طرح سے پکوڑوں والا جو بیٹر ہے وہ ہم سارا اس میں ڈال دیں گے سارا بیٹر میں نے گلاس میں ڈال دیا اور اب کیا کریں گے ہم فرائی کا کام سٹارٹ کرتے ہیں آئل جو ہے میں نے ایک کڑھائی میں چولے کے اوپر رکھ دیا گرم ہونے کے لئے اور اب کیا کریں گے ہماری جو مرچیں ہیں ان کو ہم اس طرح سے بیسن والے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے آئل ہمارا میڈیم جو ہے وہ گرم ہو چکے اور اس کے اندر اس طرح سے ہم تمام مرچیں جو ہیں بیسن والے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور فرائی کرتے جائیں گے آئل جو ہے آپ کا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم آپ نے اس کو گرم کرنا ہوگا آئل کو زیادہ گرم کریں گے تو آپ کی مرچیں جو ہیں وہ جل جائیں گے اور کرسپی بھی نہیں بنیں گے تو اسی طرح سے تمام مرچیں جو ہیں میں بیسن والے بیٹر میں ڈیپ کر رہی ہوں اور ان کو ہم فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں تمام مرچیں جو ہیں میں ان کو فرائی کر رہی ہوں جیسے ایک سائٹ پہ لائٹ گولڈن کلر آئے گا اس کی سائٹ کو ہم چینج کر لیں گے پلٹے کی مدد سے مرچوں کی اور جیسی دونوں سائٹ پہ لائٹ گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو پکوڑوں کو ہم میڈیم فلیم پہ اس طرح سے ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں دونوں سائٹ پہ لائٹ گولڈن کلر آ چکے تو میں کیا کرتی ہوں اپنے جو مرچوں والے پکوڑے ان کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے چٹ پٹے سے کرسپی جو مرچوں والے پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار اور کرسپی یہ پکوڑے بن کے ریڈی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے ہری چٹنی اور املی والی چٹنی رکھی ہے دونوں چٹنیاں میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے آپ ان چٹنیوں کی ویڈیو جو ہے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں ایک مرچ اٹھاتے ہیں اور میں آپ کو ان کو کٹ کر کے دکھاتی ہو ماشاءاللہ سے کتنی شاندار ہماری مرچیں جو ہیں مرچوں والے پکوڑے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت ہی مزیدار لگیں گے یہ مرچوں والے پکوڑے اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ